تو اللہ رب العالمین کو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ اداع اطلیق پسند آئی کہ عیسیٰ کو مرنے نہیں دیا اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد منارے سے زلطہ کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں میلاد منارے سے زلطہ کیا ہے تو میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کو عیسیٰ کی جب یہ اداع اطلیق پسند آئی عیسیٰ کو مرنے نہیں دیا تو پھر مجھے یہ کہنے نہیں دیجئے کہ میلاد بنانے سے حیات جعفت آنی کی نہیں ہے اور یہ حیات چاہے چوٹھے آسمان پر ملے یا قبر کے اندر ملے جائے ملار بنانے سے حیات جعفت آنی ملتی ہے چاہے چوٹھے آسمان پر مل جائے یا قبر کے اندر ملے جائے حضرات حضرت نے کہا دیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو جملہ کیا ہے ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اگر میلاد کچھ خبری دینے والا زندہ ہے جو میلاد کی خبر سنانے والا ہے جب وہ زندہ ہے تو جس کے بارے یہ خبر سنائی کھا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا پہلہ کیا ہے جو خبر سنا رہا ہے وہ زندہ ہے تو پھر مجھے یہ کہنے نہیں دیجئے کہ جس سنائی جا رہی ہے وہ سن سے زندہ ہی نہیں ہے برکے بگرچہ یولا دنبت خضرہ کے ہالنہ سندہ ہے سب وہ نوبروں سے زندہ ہوں اس نوعنا حضروں اس نوعت خط آرشکہ میں دیا موسیٰ نوع دوروں ایک اور جولہ جب ہوتا ہے ایک اور جولہ آپ کے ذوق کی نظر کرتا چھلا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ سنین بدتیل دی یہ میراج خاناتے ہیں سنین دی علامہ صاحب سننی بیتتی ہے یہ میران مناتے ہیں ارے سنیوں کی بیتت سمجھ کرنا ہی سہی عیسیٰ کی سنتی سمجھ کرنا دو سنیوں کی بیتت سمجھ کرنا ہی سہی عیسیٰ کی سنت سمجھ کرنا دو عیسیٰ صاحب میرے جات کے آنا جاتا پہیں آپ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک انہاں دے گردی گھردی یمن کردہ دائی دستی مبارک کردہ شافی داری کردہ بہت 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 بسر ہے بہت ساری باتیں میں نے ذہن میں بہت ساری باتیں آپ سے ہر سری کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت ساری باتیں آپ نے دعوان کی مجھت نہیں رکھتا تو جو آج کی تقریب کے حوالہ سے جو پیغام آخر میں آپ کے سمجھے رکھتا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے پوشبخت لوگ ہیں کہ اللہ حق العالمین نے نصر حضور علیہ السلام سے پیدا فرمایا کر کے وہ عقیدہ عطا فرمائے جو صحابہ عطا فرمائے صحابہ عقیدہ کیا چاہے حدیث آپ کے سامنے راکھتا جاؤں جا صحابی رسولین ہیں وہ رسولین کے پاہے تشریف مرما ہے اور اپنے ناک پہ حرکت کر رہے ہیں صحابی نے آپ سے افسر کیا اپنے چاہتے ہیں کہا اپنے ناک پہ حرکت کر رہا ہوں بھئے کیوں کر رہے ہیں کہا اس لئے کرنا ہوں نٹ کے Warren später کیا ہوگا کہا چھینک آئے گے تو الحمد اللہ پاہوں گا بھئے چھینک آئے گے تو الحمد اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی سالسی خاص بات بات structure کہا ہاں ہاں چھینک آئے گے تو سبھی الحمد اللہ کہتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ میں روزہ رسول کے باہر کا جائے ہوں جب یہاں چھنچا ہوں گا الحمدللہ کہوں گا اندر سے آباز جرہاں کو چھنچا ہوں گا اور جب حضور کے فرما دیں گے کہ اے مولا میرے سبولاوں تر رہن فرما تو پر رہن کی برخواب برسنوں سے چھنچا ہوں گا روزہ رسول کے باہر کا مجھ چھنچا ہوں گا اندر سے آباز جرہاں کو پر جائے گی میں الحمدللہ کہوں گا اندر سے آباز جرہاں کو اللہ کی آئے گی جب حضور یہ فرما دیں کہ مولا میرے سبولا پر رہن فرما دیں پر رہن کی برخواب برسنے دیں گا لہذا اپنے بغت کی یاملے پر آپ فخر بھی کریں اور ناس بھی کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور علیہ السلام کی عمت سے فرما فرمایا ہے اللہ رب العالمین ہم سب حضور علیہ السلام کی اتباع میں اور آپ کی محبت میں اپنی زندگیوں کو پسک کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب تمام سنگوں کو یہاں آنا اپنی باقی سب حضور علیہ السلام کی سدہ بہار دین اسفاگے قدیقہ سانت کھاوے اومن فیرز ہزارہ تنہی ہر پکا کھاوے تک روزہ پاہبوب تیرے دا سب میرے ساتھ اس کو مل کر آمین بکنے کہ تک روزہ پاہبوب تیرے دا جاوے جان سفادی ہوئے نشیب نبی کا کرمہ موت شہدت مالی باما